تمام ٹیسٹ مکمل، ریپورٹس تیار، محکمہ داخلہ کو بتا دیا گیا نواز شریف کو سرویسز ہاسپٹل میں رکھنا ہے یا پی آئی سی بھیجنا ہے یا پھر واپس جیل منتقل کرنا ہے محکمہ داخلہ آج فیصلہ کرے گا جانتے ہیں اپنے نمائندگان سے اسی حوالے سے بات کریں گے بلال چادری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فاروق بودلا بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پہلے رکھ کریں گے بلال چادری کا بلال چادری بتائیے گا تازہ ترین کیا صورتحال ہے جی پی کو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کو آج پانچہ روزہ سرسیس ہسٹال کی وی وی آئی پی بلوک میں زیرے علاج ہے اور آج صبح بھی ممول کے مطابق ان کا جو شگر لیول ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا اور ہائی بلیڈ پریشن کا وہ ٹیسٹ کیا گیا اور اگر ہم بات کریں جو میڈیکل بورٹ ہے جو بنایا گیا تھا چار دن پہلے میاں محمد نواز شریف کریے ان کی جانب سے جو ریپورٹ ہے جو صفاد شاہد ہے وہ محکمہ داخلہ کو بھی جوا دے گئی ہیں اور اس حوالے سے ابھی ان کو ڈسچارج کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ فیصلہ بھی تب کیا جائے گا جبکہ محکمہ داخلہ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن آئے گی اور جبکہ اس کے ساتھ ہی جو دل کا ہسپیٹل ہے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کاریولوجی وہاں بھی ہائی الٹ کر جائے گیا ہے اور امکان ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو پی آئی سی میں منتقل کیا جائے لیکن امکان ہی ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم بات کریں کہ میاں محمد نواز شریف کی طبیعت ہے اس کے حوالے سے تو میاں محمد نواز شریف کا کیونکہ ان کو ہارڈ کا ایک ایشو ہے ان کی دل کی ایک جو شریعان ہے وہ اس میں تنگی ہے جس کی وجہ سے ڈکٹرز کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سپیشلائز جو ہوسٹیڈل ہے پی آئی سی کا وہاں پہ منتقل کیا جائے اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے جو گردوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ٹھیک ہیں خراب نہیں آئے جس کی وجہ سے ڈکٹرز کو بھی شدید تشویش کا زامنہ ہے کہ جو گردوں کو ٹیسٹ ہے ایک تو اس میں جو ہے وہ کریٹینین کا جو لیول ہے وہ نورمل روٹین سے زیادہ آیا ہے دوسرا ان کے جو بائیں کریٹنیاں اس پہ پتھریاں بھی ہیں تو جب اس طرح کی کنڈیشن ہو تو جو دل کا جو ٹیسٹ ہے انجیوگرافی جس کے اندر ایکچولی صورتحال پر چلتی ہے کہ دل کی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے وہ گردوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کیا جائے رہا اور ڈکٹرز کی جانب سے ہمارا ایک ذرہ ہے ذرہ ہے اس کے مطبع یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں محمد عاشق بلال صادری ساتھ رہی گا مزید تفصیلات آپ سے جانیں گے